موسیقی کینیڈا انڈیا فانڈیشن ایک ایسی آگنیزیشن ایک ایسا نام جو ہمیں بتاتا ہے کہ کینیڈا اور انڈیا کے رشتے ہر اعتبار سے کیسے بننے چاہیے کیسے بن رہے ہیں اور بہت بڑا یوگدان ہے اس آگنیزیشن کا اس آگنیزیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک لمبے عرصے سے رتیش ملک جی اور اس کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں اب ایک اور بڑی ذمہ داری ہو گئی چیئر کینیڈا انڈیا فانڈیشن ہو گئے ہیں آپ کو بہت بہت مبارکات اور دانواد ہم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ تو پہلے ہی بریج بنے ہوئے ہیں دونوں کمیونٹیوز کے لیے دونوں دیشوں کے لیے سام ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں ان کا تو ایک رول آفیشیل ہوتا ہے لیکن جو جنتہ ہوتی ہے اور جو جنتہ کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ٹوئنٹی فور سیمن ایمبیسیڈر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ رول کیسے لگتا ہے طاہر بھائی اس بارے میں میرے کو ایک بہت اچھی بات یاد آتی ہے کہ جیسا آپ نے بولا ہے ایمبیسیڈر ہوتے ہیں ایمبیسیڈر راجدوت ہوتے ہیں کسی بھی دیش کے جیسے انڈیا سے کینیڈا میں ہمارے راجدوت پوسٹڈ ہیں ہائی کمیشنر ہیں کانسولیٹ میں لوگ ہیں وہ ہمارے راجدوت ہوتے ہیں دیشوں کے لیکن جب ہم لوگ اپنا دیش چھوڑ کے دوسرے دیش میں آتے ہیں تو ہم لوگ راشتر دوت ہوتے ہیں اور راجدوت سے زیادہ مجھے لگتا ہے ضروری رول ہے راشتر دوتوں کا کیونکہ راجدوت تو آتے ہیں تین سال چار سال اپنا سمیں پورا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن ہم راشتر دوت ہمیشہ یہی رہتے ہیں ہم 24 by 7 کیری کرتے ہیں کہ ہم کیا لے کے آئے ہیں اپنے دیش سے کینیڈا ویسے ہی it's one of the most welcoming countries in the world and it has given us space, home and opportunities which we all are very proud of we all are proud Canadians but ہم راشتر دوت ہیں آپ اپنے دیش کے راشتر دوت ہیں میں بھارت سے آئے ہوں تو میں بھارت کا راشتر دوت ہوں and similarly کتنے ہی دیشوں سے لوگ یہاں آکے رہ رہے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ راشتر دوت اور راشتر دوت میں راشتر دوتوں کا جو رول ہوتا ہے وہ بہت important ہوتا ہے کیونکہ آپ سے پتہ لگتا ہے کہ آپ جس دیش سے آئے ہیں وہ دیش کیسا ہے آپ اپنے آپ کو سوسائیٹی میں کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں اس سے آپ کے پیچھے جس دیش سے آپ آئے ہیں اس کی ایک ایمیج بنتی ہے and I am so proud to say that you know Indians all over the world wherever they have gone Indo-Canadians here in Canada I mean they are the most peace-loving most progressive most constructive people who have contributed immensely to wherever they've been چاہے آپ سیلکون ویلی لے لیں چاہے یوکے میں لے لیں یوکے میں تو Rishi Sunak is prime minister of UK تو like I feel really proud by calling myself راشتر دوت of India and at the same time I am very very proud Canadian and I love this country you know and I always feel very privileged کہ I live in Canada I chose Canada as home to raise my family to raise my children and I am very proud of my role as a راشتر دوت of India آپ نے اپنے role کی بات کی آپ لکھی ہیں کہ آپ اس دیش سے تلق رکھتے ہیں جو ویسٹر ورلڈ کے ساتھ پیرلل سیولیزیشن رکھتی ہے بھارت کی سیولیزیشن میرے جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا بیک ہوم جو ہے اس پہ ہم کوئی فخر بھی نہیں کر سکتے چونکہ ہم نے کوئی بہت زیادہ ڈیسنٹ کر کے یا بہت زیادہ ڈیس ایگریمنٹ کر کے چھوڑا ہوتا ہے سومالیا کی بات کر لیجئے دنیا بھر کے لوگ یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں مگر جو بھارتی مول کے لوگ یہاں پہ ہیں میں خود بھی اپنے آپ کو فخریہ بھارتی کہتا ہوں میری سیولیزیشن ہے یہ ایسے کہ کوئی جرمن کہے کہ وہ یورپین ہے وہ سچ بولے گا اب کوئی افغان ہو بنگلہ دیشی ہو شریلنکن ہو پاکستانی ہو ہم سب بھارتی سیولیزیشن کے لوگ ہیں ہم اس پہ گرب کرنا چاہیے تو آپ کے پاس تو یہ ایتھارٹی بہت زیادہ ہے کہ آپ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ جو پیرلل سیولیزیشن ہے بھارت کی آپ اس سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور ویسٹرن دنیا کے ساتھ بھی آپ کے رشتے نہ آتے ہیں ایسے ہی ہیں جیسے یہ آپ کا گھر ہے اس ساری سیچویشن میں کینیڈا انڈیا فانڈیشن جو ہے وہ اب کیا رول ادا کر رہے تھوڑے سینسٹیف رشتے ہیں ہمارے بھارت اور کینیڈا کے بیچ میں اس سیچویشن میں کینیڈا انڈیا فانڈیشن کیسے بریجن کر رہا ہے دیکھئے سترہ اٹھارہ سال پہلے جبھی ارگنیزیشن انکاپریٹ ہوئی کچھ سکسیس فل لائک انڈو کینیڈیان جن کو کینیڈا نے بہت کچھ دیا تھا اور ان کو لگا کہ یہ ہمارا ٹائم ہے کینیڈا کو کچھ واپس دینے کا ہم اپنے سکسیس کو کیسے لیوریج کر سکتے ہیں کہ کینیڈا کو اس کا بینیفٹ ملے ملے انڈیا everybody knows for last 20 odd years جب early things opportunity will keep growing in times to come so canada india foundation جب incorporate 17 18 سال پہلے تو ایک vision تھا ان لوگوں کا ہمارے founders کا you know لکھی لکشمنان رمیش چھٹائی جی کافی سارے لوگ تھے جنہوں نے Anil Shah Ajit Sumeshwar جی Surajit Babra جی بہت سارے لوگ تھے جن کا ایک vision تھا کہ ہم اپنے success کو ہمیں canada نے اتنا کچھ دیا ہے تو ہم اپنے success کو کیسے leverage کر سکتے ہیں کہ دونوں دیشوں کے کام آئے ہمارا success مطلب canada نے تو ہمیں سب کچھ دیا ہے ہم canada میں رہ رہے ہیں لیکن ایک جیسے آپ نے بولا کہ civilizational ہمارے پاس ایک wealth ہے ٹھیک ہے تو ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اس دیش کے بھی کام آسکیں کسی بھی میں تو اس vision کے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا کہ you know to bridge the gap between the relationship to strengthen the relationship at 360 degree level مطلب چاہے culturally ہو socially ہو economically ہوں people to people ties ہوں business ties ہوں ہر طریقے سے and I think جو بھی آج تک leadership رہی ہے Canada India Foundation کی I can very proudly say that our organization has very constructively worked towards that mandate that single mandate of a stronger Canada India bilateral unfortunately جو آج circumstances ہیں you know they are not very you know I would say the way we would like to see but we are still very positive because our countries have so much in common aaj 2 million ke kareeb Indo-Canadian diaspora hai Canada mein and you know all of these people majority of them I would say you know they are very proud Canadians and you know as I said before I mean they are very constructive peaceful contributing in in all possible ways if you see like people have made their name in every field you can think of chai wo Canadian universities ho Canadian corporates ho business man ho kap kahein bhi dekh lehen you know there is very strong contribution and positive contribution and they have worked very I would say loyally towards every cause of Canada I mean they have brought every single thing which Canadian society basically needs so I mean Canada India foundation you know time theek nahi hai lekin phir bhi we are still very positive that this strong two million diaspora will basically work towards you know bridging that gap again I mean thoda sa unfortunate hai jo bhi misunderstanding hai ya jo bhi issues hai but I those are at political level I mean let politics take its own course politicians ko handle karne de ho hum joh business community hai people to people ties hai I don't think so they'll ever be affected because hum log na apna pichhe pariwaar yaard dos sab kuch chhod sakte hai and similarly Canadian businesses ke itnay interests hai india mein pichle kuch saaloh mein like a lot of pension money fund has been invested into india and like at one of the events I was talking to those people and all this economic gloom india is only the ray of light where you know their money is secure they are making good returns and they are long term planning to invest even more money into india pulling out from other you know markets which are saturated and see no further growth they want to take all that money bangalore airport is owned by fair facts roads infrastructure canada has done long term investment into india it's not like you will say okay 80 billion dollars is invested tomorrow we want to pull out because it's not working out it's never going to happen because political situation kuch bho but economically the strength what India has today like you know I mean stable you know following law of land internationally if you see like the diplomatic relations they have all over the world so opportunities from all over the world investment from all over the world whether it's middle east whether it's west whether it's you know you name the place everybody is looking at India so I think it is in our interest as Canadians to put political differences on one side and concentrate on economic opportunities which India presents to us as Canadians it is in our larger interest you know because whatever economic situation we have here with you know deficit or you know inflation or what not I mean we need a reliable stable long-term partner as India to work with and eventually we at Canada India Foundation feel that end of the day I mean I tell everyone that you know shared values have not got us anywhere values so shared values need rethinking or realignment but let's talk about shared interest economic interest I mean if we put economic interest ahead which is needed on both sides eventually like business when you are doing good business then one point shared values come when you work and sit and eat and eat and you these are good people to work with long term we can have great relationship together shared values automatically create now we are share values shared values to share values we can make consensus that we economically suffer in today we canada is great with natural resources like india is great market so 10 billion dollar trade like middle east is small countries which will trade in India so I think potential is immense trade between india and canada so once we start concentrating on economic interest and align economic interest of both the countries I think values will fall in place automatically because now 10 billion dollar is billion dollar trade in Canada I think both sides do bar so change that this disturb now I mean China has 100 billion trade in India so India and China differences are but economic interest is so big they are always side tracked we will manage it I think similar situation we need with Canada and India if economic interest bigger then everybody would want to manage them now risk not like 10 billion dollar America with us to trade 10 billion lose but I think when we speak to lot of provincial people as well they want great relationship with India they want you know strengthened relationship with India because they see that opportunity like Saskatchewan have their office in India similarly other provinces also have their representatives in India so they understand the growth trajectory India is at and they want that relationship and we at Canada India Foundation would continue to work towards that goal canadian srkarkar ko push kia or push krathe rhat hey stand with ukraine jewish community ke here groups are organizations آپ کا کیا ہے اس میں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں like this is what we all have observed you have observed and everybody has observed we are not as you know strong when it comes to taking stand and I always tell everyone it's not about if we take stand for India that our loyalty to Canada is in question I have stated that many a times in the past and I am very proud to state it again today at through your channel we are very very proud Canadians we chose Canada over India because we thought Canada is a better place for our children for our families that is why we are raising our families here we live here we work here we pay taxes here but at the same time I always enforce that in community that we should unapologetically love India India is our motherland like it's like you know کوئی جب شاڈی کے باڈ لڑکی لڑکے کے گھر آجاتی ہے تو آپ لڑکی کو یہ کہو کہ تو اپنے ماں باپ کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکتی وہ اچھے ہیں نہیں ہے like now you are here so you have no connect with them that's not how you know civilized you know homes operate so similarly i think we as community indo-canadian community indo-community like when we have no agenda when we have no wrong narrative to push you know we are not working in any way against any community any religion any sect like we should proudly reclaim or claim who we are where we come from what we bring on the table and india you know like as a civilization or as a country it has never ever attacked any country right india has been invaded multiple times by multiple you know people but you tell me one instance where india attacked anyone like you know self-defense toh har kisi ko karna hai agar aap pe ko attack karega toh aapko defend toh karna hai right that is the job of any country but india nai kabhi kisi ko attack nai kiya aaj tak koi nai kai sakta ke india nae provoke karke attack kia toh i feel you know we all collectively as a community and it's not even for india it's in larger interest of canada because again and again time and again you know our community hindu community you know mandiroon pere attack hota hai you know aapko bully kiya jata intimidate kiya jata hai and the only reason why nobody bothers about us is because we collectively don't take a stand i mean i mean 2 million 40 million loge ke desh mein 2 million is a considerable population like if we come together and if we come together on common agenda or common at least common goal jaysa aap ne bola ke is riley hain ya jews hain ya or bhi loge hain joh canada mein rahe hain canada ke hain lekin they are not scared to take a stand for themselves similarly like agar hum india ke baare mein kohi positive baat karte hain to i think it is in larger interest of canada also agar aaj india se canada ke relation achche honge to it is not just for indo canadian community it brings economic opportunities for every single 40 million canadians and this is what we want i mean we are not talking about 2 million indians like if relationship between canada and india is of that 40 million population reaps benefits of that relationship we are just wanting to leverage that 2 million diaspora because you know lot of times people feel india is a complicated big country to operate to do business with but you know we indo-canadians are enterprising you know like kohi aagar naukari bhi karra hoga us ko kaha jai ek opportunity aagar india me product who kaha dhun ta ho kaha se le sakta ho min export kata ho canadian companies need to leverage that entrepreneurship amongst indo-canadian community and reap benefits of that so that is the reason like if we take stand for india eventually it's gonna help canada that is the whole point ھیک kaha ap nai or yahi mera point of view hai ke jiasse aap nai kaha tien 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 چار چار generation se joh myre youth brothers ہیں وہ یہاں پہ آج بھی israel khe khaڑے ہیں اور جب بھی ابھی یہ مسئلہ ہوا israel اور hamas ka prime minister trudo تھوڑا سا slippery road پہ جاتے ہیں تو سیجا فورا khaڑی ہو جاتی ہے حالان کہ ان کے جو بچے جب وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ دوسری تیسری چوتھی generation کا لوگ ہیں اور اس واللائلٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا ان کا یہ مسئلہ ہوتا کہ it is in the interest of canada کہ وہ terrorism کے خلاف canada کھڑا ہو اور israel جو ہوم land ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو تو یہ والا attitude ہے organization نہیں ہے ہمارے پاس huge huge humongous assets ہیں civilization کے yoga ayurveda natural medicines ہمارا کتھک دانس ہمارا music جو جیسا میں نے شروع میں کہا ویس کے بعد آج کی دنیا میں پیرلل ہے بھارت کی civilization different پیرلل and equally loved by ویسٹرنرز اس سلسل میں canada انڈیا فانڈیشن بھی بہت کچھ کرتا رہتا ہے آپ اس journey کو کیسے آگے لے کے جا رہے ہیں دیکھیں ہم نے بہت کام کیا ہے yoga پہ اگر 2017 میں پہلی بار بابا رام دیو کو یہاں لائے تھے اور 10 ہزار لوگوں کے ساتھ انٹرنیشن yoga day پہ yoga ہوا تھا اس کے بعد کوویڈ میں ہم سب نے ریلائز کیا کہ مطلب جو مورن میڈیسین ہے آہ مورن saying in any way that you know we need to discount that modern medicine like آج کی جو میڈیسین ہے it's great لیکن کیا ہے کہ جیسے کوویڈ میں جو situation ہوئی like we all realized it's gonna take a while logistically it was such a big challenge when we are talking about 7 8 billion people on the planet and if everybody needs to be vaccinated it's not gonna happen overnight you have vaccination you have to administer every individual person to administer on that time of India like 1.4 billion people like why India was able to cope better than many of the countries in the world is because India میں آج بھی لوگ گھروں میں follow same principles جو traditional medicine کے kitchen is your pharmacy healthy جو کچھ بھی ہماری Indian kitchens میں ملتا ہے تو لوگوں نے وہ دیسی نسکے جسے کہتے ہیں ایرویدہ کے immunity کے لیے وہ use کی ہے بہت ٹھیک ہے I think اس وجہ سے میں kovid کے time میں کافی time India میں بھی تھا تو میں نے realize کیا کہ ہم west میں جن چیزوں سے بہت زیادہ ڈرے سہمے ہوئے تھے India میں لوگوں کی normal life چل رہی تھی ٹھیک ہے وہ کس وجہ سے چل رہی تھی Ayurveda کیونکہ Ayurveda وہ use کر رہے تھے تو اس time پہ ہم نے ایک lead لی Canada India Foundation نے کی because virtual کا زمانہ ہو گیا تو تھوڑا easy بھی ہو گیا تھا بھئی آپ traveling نہیں کر سکتے اگر آپ Ayurveda کے experts زیادہ India میں ہیں for example at that time it was surprising for us that we found Ayurveda practitioners in US like I still remember a lady doctor from Harvard actually who was a medicine doctor from Harvard and also Ayurveda practitioner تو like we got to know so many people in Europe in America in Canada in India who were Ayurveda experts so we ran a series a big series of like I we did over hundred programs online virtual programs where we picked up different diseases or different Ayurvedic medicines and did sessions it was very well received by people in Canada and America it was live on ethnic channels it was live on YouTube and social media and people really got lot of value out of it lot of benefit out of it we did one health conference where after that we even partnered with UHN hospitals we created a million dollar research fund where they would study how Ayurveda can be used as preventive and now we know wait times issue in Canada and throwing money is not a solution to every problem like if you can't create hospitals overnight on prime minister modi once said that we want to share that wealth of knowledge with the world I India or Indo Canadians to agenda push if Ayurveda promoted India only motive is that India has such wealth which India wants to share which we as Rashtraduts want to share with the world and that is the only purpose آپ سے باتیں ہم کر رہے ہیں اور خاص طور پر conclude کرتے ہوئے جان نا چاہیں گے کہ Canada India Foundation کے platform پر اور آپ اپنی capacity میں بھی چونکہ آپ خود as an individual بہت passionate ہیں Canada کے لئے بے پناہ آپ کی محبت ہے اپنی civilization اپنی جنم بھومی کے ساتھ بھی بے پناہ محبت ہے ان دونوں کو جوڑتے ہوئے آگے جو سفر ہے کیونکہ ابھی آپ کو cheer کا یہ ایک میں تو honor کہوں گا وہ ملا اور وہ آپ deserve بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ثابت کیا اپنے کام سے تو آپ اب اس کو ایک دو تین step آگے لے کے جانے کا کیا پلاین کر رہے ہیں دیکھو it's it's a big honor and big responsibility for me جیسا آپ نے بولا میں پہلے بتایا آپ کو کہ میں تین سال پہلے as a national convener اس بہت ہی بہترین organization کے ساتھ involved تھا I mean like I one of the finest organizations I have been part of because of the kind of people like every single person in Canada India Foundation I found find equally passionate not just about India but about Canada as well and they all will go to any length to make sure that Canada India relations are at its best this is what you know makes me really happy to be taking this responsibility and and the vision I have for Canada India Foundation is at policy level we do good work we do very good work but I want to work in tenure like I want 2 million diaspora Indo-Canadian diaspora to feel that Canada India Foundation is there for them for anything they need because most of the times you know when we talk policy issues big issues you know general people can't relate to that because their problems different things need little things need get visa not get to get a job or get a job to internship to I am not hesitant to accept that we as an organization I am not saying we haven't tried we do try and we do some work in that sphere but I would like to expand on that part where you know we are able to serve community diaspora and Indo-Canadian community more and we should be able to instill that feeling or that responsibility in every Indo-Canadian that they can also be Rashtraduts of Bharat and become Rashtraduts of Canada I mean they I think they need all the immigrants coming to Canada need some sort of mentoring and I would suggest that every organization for their respective diasporas should take that responsibility to instill in new immigrants their duty and responsibility towards their both countries and particularly for Canada because like me for 4-5 years I worked Canada so I realized that at times immigrants have to have to 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 have energy waste than they work Canada to I think my role and I would like to expand that talk to many organizations in various diasporas as well that how we should instill in our communities a responsibility towards Canada or towards the community or society they are part of in a positive way I mean we should not worry about you know issues if we are really worried about those issues I think we should go back there and try and resolve those issues we ran from those issues right and came to a country which has no issues and then we are trying to create issues here which out of all this crap and you know have people who respect Canada who have feeling towards making positive contribution in Canada for Canada I think that is what I think I would aim if I am able to with support and help from all of you this is what I think my vision or my aim would be wonderful this is a big بڑی خبر ہے میں یہ سمجھتا ہوں community کو ایک طرح سے relief ملے گا آپ کی یہ بات سن کے آپ community اور different institutions چاہے وہ بھارتی ہوں چاہے وہ Canadian ہوں ان کے بیچ میں بھی ایک bridge کا کام کرنا چاہ رہے ہیں اور جو community کو needed services ہیں اس میں ان کو help کرنا چاہ رہے ہیں یہ بہت بڑا vision ہے community اس کی طرف looking forward ہے میں آنے والے دنوں میں چاہوں گا کہ رتش بھائی آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بات چیت کریں اور اس طرح کی بات چیت بھی کریں کہ community کی ہم direct phone calls لیں اور کچھ number جو ہیں آنے والے دنوں میں email addresses جب آپ دیرے دیرے ایسا network بنا لیں جس میں لوگ جھ سکیں آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ آپ جو 2 million کا دائس پورا ہے ان کے ساتھ maximum level پہ جھوڑنا چاہ رہے ہیں صرف corporate جو ہمارے ہیں گروپ ان کے ساتھ ہی کام نہیں کر رہے وہ بہت امیور ساتھ چاہ رہے میں بہت پولیسی میں کام اگر وہ آپ já پولیسی ہی کھے فی چی for a select few but end of the day effective policy is جس کا like یہ انڈیا میں i think جو observe کیا ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں آج انڈیا جس بھی path پہ چل رہا ہے اور انڈیا کیوں اتنا grow کر رہا ہے because ان کی جو بھی آج policies ہیں نا وہ نیچے سے شروع ہو رہی ہیں کہ نیچے کیا ضرورتے ہیں اور اس کو وہ اوپر لے کے جا رہے ہیں اور پھر وہ اوپر اس پہ کام ہوتا ہے تو اس کا ریزلٹ نیچے تک آتا ہے i think that is what is changing india that is what is making india پیچھے recently four trillion dollar economy ہو گیا they are already talking about by 2030 there will be a 10 trillion dollar economy like there will be one of the three biggest economies in the world in next seven eight ten years وہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ مطلب جو perception ہے کہ اوپر چار پانچ دس لوگ ہی بس کام کر رہے ہیں مطلب because نیچے change ہو رہا ہے مطلب per capita income india میں increase ہو رہی ہے ہر چیز india میں بھڑ رہی ہے entrepreneurship بھڑ رہی ہے نیچے کے level سے تو کوئی نہ کوئی تو نیچے والوں کی سن رہا ہے نا کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے i think وہی ہمیں یہاں پہ بھی چاہیے کہ جو بھی diaspora organization canada india foundation اور بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں organization i think the more they get involved with people at grassroots they understand their needs and then they can communicate at higher levels that this is what the ground reality is this is what these people need this is what we need to work on and then you know we are a society where everyone is inclusive everyone is happy inclusive کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ سب ہی کتھے رہ رہے ہیں مطلب ہی کتھے رہے ہیں اور ان میں سے پچاس کے پاس نہیں ہے جو باکی پچاس کے پاس ہے that is not inclusiveness inclusiveness ہے کہ جب ہر کسی کو جس کو جو چھئے وہ مل رہا ہے اور وہ تب ہی ہوگا جب نیچے کی بھی سونی جائے گی تو i think in a way the message i'm trying to give is you know i think the vision we at canada india foundation going forward we would like to connect more with you know diaspora and we would like to work with other diaspora organizations and give them the same message we would like to share their experiences share our experience i mean like whatever you know we have which can help them we would like to give it to them and you know we would want to take whatever we take can take from them because the vision and goal is common end of the day we need to make and we need to maintain canada as the best country in the world the the way we thought or the way we saw canada when we came here but unfortunately you know we are getting entangled in issues which have no relevance to canada so i think that is what needs to change بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگا آج آپ سے باتیں کر کے اور آپ اب chair سنبھالی ہوئی آپ نے canada india foundation کی اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اب آپ کی leadership میں ایک دو step اور آگے جائیں گے جیسا کہ آپ نے بتایا اور رتیجی آنے والے دنوں میں ہم آپ کا زیادہ سے زیادہ سمجھ چاہیں گے کیونکہ آپ نے خود کہا کہ آپ جڑنا چاہتے ہیں انگیج ہونا چاہتے ہیں two million diaspora کے ساتھ تو آپ کو ہمارے ساتھ چلنا اور ہمیں آپ کے ساتھ چلنا ہے اور اس طرح connectivity ہماری بڑے کی بہت بہت دنے والے تھانکیو تائر بھائی تھانکیو سو مچ تھانکیو ایوریون ویورز بات جی سن رہے تھے آپ رتیش ملک جی کی اور میرا آپ سے promise ہے اور رتیش ملک جی سے بھی میں نے وچن لیا ہے کہ ان کو ہم اپنے ساتھ جوڑے رکھیں گے اور ہم direct live جایا کریں گے نئے سال کے بعد جیسے ہی نیا سال شروع ہوگا اس کے بعد جب بھی ہمیں موقع ملا کرے گا ہم انہیں skype پہ لے لیا کریں گے اگر یہ یہاں نہ بھی آسکے سٹوڈیو میں مگر ان کو آپ کے ساتھ جوڑیں گے live جیسے ہی نیا سال شروع ہوگا اس کے بعد on and off بہت بہت دنے والد ہمارا youtube channel آپ subscribe کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں contribute کر سکتے ہوں تو ہمارے اسی channel پہ donate کے button کو کلک کر کے contribute کر سکتے ہیں ہمارے ٹی وی کی ایپس آپ ایمازون روکھو انڈرویڈ اور ایپل پہ ڈاؤن لوڈ کر کے you can watch us 24 7 our news views and entertainment subscribe tag tv youtube channel and press the notification button